بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں رن این ڈیجٹل میڈیا ناظرین ایک بہت ہی افسوسناک خبر جو ہے وہ آج صبح سے سامنے آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ لہور میں ایک ناکھوشکوار واقعہ پیش آیا تھا چند ماہ پہلے بارٹی گیٹ میں جہاں پر گیارہ افراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے خالق حقیقی کو جاملے تھے وہ لوگ تھے پوری ایک فیملی ایک خاندان کے لوگ ایک ہی گھر کے گیارہ افراد تھے ان میں سے صرف ایک ہی بندہ بچا تھا لیکن آج کراچی کی فضاء اتنی سوگوار ہے اتنی سوگوار ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک پلازے کے اندر صبح ساڑھے چھے بجے غالباً جو ہے وہ آگ لگی ہے اس کی تفصیلات آئیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے انتہائی ضروری ہے ناظرین جہاں پر ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایک نوجوان لڑکا جب آگ لگی اس نے اپنے گارولوں کو فون کر کے جو بتایا جو الفاظ استعمال کیے یقین کریں اس نے رولا دیا ہے اس نے پریشان کر دیا ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم کاروبار بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ہم انسانی جانوں کا خیال نہیں کرتے ناظرین یہ انتہائی نا خوشکوار جو واقعہ پیش آیا ہے یہ راشد منحاس روڑ کے اوپر واقعہ پیش آیا ہے اور جہر موڑ کے اوپر یہ پلازہ تھا چھے منزلہ جو ہے وہ پلازہ بتایا جا رہا ہے جس کی تین منزلوں میں فل فور آگ لگی اس کے بعد چوتھی اور پانچویں منزل پر آگ پھیل گئی جس کے بعد ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں پہنچی وہاں پر اور چھے جو ہے وہ آگ بجانے فائٹر ٹیمیں پہنچیں اور دو سنارکل ٹیمیں پہنچیں وہاں پر انہوں نے کوشش کی جس کے بعد بھی باران لڑکے جو کہ ایک مزدور تھے بچارے رات کو ڈیوٹی دے رہے تھے وہ اس پلازے کی پانچویں منزل کے اوپر مجود تھے اور وہ پیکنگ کا کام کر رہے تھے اور دیکھیں افسوس اس بات کا ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا پلازہ بنا لیا انہیں اتنے زیادہ رقم انویسٹمنٹ کر لی پیسے لگا دی یہ سارا کچھ کیا اس پلازے کے اندر ایک ونٹیلیشن نہیں چھوڑی ونٹیلیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگ بھڑکتی گئی ایسی آگ بھڑکی کہ وہاں پر جو بچارے نوجوان بلکل جنگ بچے جو کہ کوئی اپنی ماں کا سہا رہا تھا کوئی اپنی بہن کا سہا رہا تھا کوئی اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا تھا وہ اپنی زندگی کی بیک مانگتے رہے اور حسبے روایت ریسکیو کاملہ جو ہے وہ تاخیر سے پہنچا جس کے بعد وہاں پر اتنی زیادہ سفوکیشن ہوئی اکسیجن کی کمی ہوئی کیونکہ وہ بلکل بند تھا وینتیلیشن وہاں پر نہیں تھا میں پھر بعد دور آ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو سان یا رونما ہوا ہے وینتیلیشن کی وجہ سے یہ ہوا ہے وینتیلیشن اگر ہوتا کوئی سانس لینے کی جگہ ہوتی تو شاید اتنی قیمتی جانے نہ ضائع ہوتی کسی ماں کا بیٹا کسی بہن کا بھائی کسی باپ کا بیٹا کوئی گھر کا سرہ تڑھ تڑھ کے انہوں نے زندگی کی بازی ہاری جکین کریں دل خون کیا انصر ہوتا ہے تو ناظرین گیارہ جو نوجوان لڑکے تھے وہ خالق حقیقی کو جا ملے اور اس کے بعد ان کو شدید زخمی آلت میں جناہ اسپیٹل ریفر کیا گیا پہلے آٹھ ہلاکتے ہوئیں اس کے بعد چونکہ وہ نائنٹی نائن پرسن جو ہے وہ برن ہو چکے تھے اس وجہ سے وہ جو تمام لوگ تھے وہ خالق حقیقی کو جا ملے باروہ لڑکا وہاں پر جو ایک اور لڑکا تھا وہ بھی پیکنگ کر رہا تھا وہ جو ہے اسٹم شدید زخمی ہے واحد وہ جناہ اسپیٹل میں زیرے علاج ہے تو یہ ناظرین کراچی سے ایک انتہائی افسوسنا خبر آئی ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ میں ایک نوجوان لڑکے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ اس طرح سے ہے کہ جب آگ لگی آگ بڑک رہی تھی تو اس نوجوان لڑکے نے اپنے گاروالوں کو فون کیا آپ یہ جو مناظر سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ایک بڑی عورت مطلب ففٹی کے پلاس ان کی ایج ہوگی وہ آ کے چکھو پکار کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا اندر زندہ ہے میں اس کو لے کر جاؤں گی یہ وہ جذباتی مناظر تھے جس نے ان کو رولا دیا وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا بیٹا اندر تھا اور آخری لمحات نے اس نے اپنی ماں کو کال کی کہا کہ ماں میرا دھم گھٹ رہا ہے میری جان نکل رہی ہے دم گھٹنے کے وجہ سے یہ زیادہ ہلاکتے ہوئی ہیں دم گھٹے لوگ اندر جو ہے وہ آگ کے گھرے اس کے بعد آگ نے ان کو اپنی لپٹ میں لیا اور وہ جلنے کے بعد خالق حقیقی کو جا ملے تو ناظرین اس بچے کی یہ جو الفاظ تھے کہ ماں مجھے بچا لو اب ماں بچاری آپ بھی سمجھ دار ہیں ماں کوئی ہر وقت تیار تو نہیں رہتی اور صبح کا یہ ساڑھے چھے بجے کا ٹائم تھا جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یہ بلکل پیک ٹائم ہوتا ہے جب آج کل سورج نکلتا ہے کیونکہ راتیں لمبی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بستر میں ہر بندہ گسا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ بچارے اپنی روٹی روزی کی فکر میں وہاں پر کام میں مصروف عمل تھے ان کو نہیں پتا تھا اس نے اپنی ماں کو جو آخری الفاظ کہ کہ ماں مجھے بچا لو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف جو ہے وہ انسان اپنی ماں کو بتاتا ہے اور ماں باپ ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہر دکھ اور درد کا مداواہ کر سکتے ہیں ماں بچاری بے بست تھی ماں کیا کر سکتی تھی ماں کے پاس تو کوئی اثرہ نہیں تھا ماں کے پاس کون سا چہاز تھا کہ اس نے اڑنا تھا آکے اپنے لگتے جگر نورے چشم کو جو اپنے سینے سے لگا لینا تھا اپنی اگوش میں لے لینا تھا اور وہ بچا بچ جاتا لیکن اس کے یہ الفاظ یقین کریں اس کی ماں جب جائے وکوا پر پہنچی انہوں نے دیکھا اور وہ داڑے مار مار کو روئی انہوں نے افسردہ کر دیا پورے کراچی کی فضاء کو تو بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ناظرین جب یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جو کمیشنر ہے کراچی کے وہ وہاں پر جائے وکوا پر پہنچے پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم ایک کمیٹی قائم کرتے ہیں اور کمیٹی کیا کرے گی کہ پلازوں کا جائزہ لے گی جس کے اندر وینٹیلیشن نہیں ہوگا ہم اس پلازی کو سیل کریں گے ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ سانے اور انما ہو جاتا ہے بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تب ہمیں پتا جلدہ کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے ڈیفنس حادثہ ہوا چھے افراد کی جانے گئیں اس کے بعد ہماری آنکھیں کھلی کہ اوہ اوہ انڈر ایٹین ایج بچے ہیں جن کا آئی ڈی کارڈ ویڈا نہیں بنا ہوا ہم نے ان کو پکڑنا ہے یہ کاش گورنمنٹ نے پہلے پکڑا ہوتا تو بات یہاں تک نہ آتی چھے کمتی جانے بچ جاتی اور آج جب گیارہ افراد اور باروہ بندہ خالق حقیقی کو جہاں ملا ہے باروہ بندہ زندگی اور موت کی کشم کشمل مبتلا ہے بھیک مانگ رہا ہے تو تب کمیشنر صاحب وہاں پر پہنچے ہیں انتظامیاں کیا کر رہی تھی تب انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم جاتے ہیں اور جاہاں کمیٹی بناتے ہیں اور وہ دیکھے گی اور اس کے بعد وہ بیس دن بعد اپنا کام شروع کرے گی تب تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا تو ناظرین یہ ہمارے حالات ہیں ہمیں تب ہوش آتا ہے جب سب کچھ ہمارا اجڑ جاتا ہے اب پچھتا ہے کہ اب جو گیارہ افراد جو گیارہ مزدور نوجوان بچے تڑپ تڑپ کے جنہوں نے جان دیا آپ خود سوچیں میں آپ کے موں کے پر ہاتھ رکھوں آپ کو سیفوکیشن ہو آپ کو سانس نہ آئے تو آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی جب آپ کو گھٹن ہو رہی ہو پیشنٹ آتے ہیں ڈاکٹر دیکھتا ہے اس کو فوراں اکسیجن لگایا جائے وہاں پر اکسیجن کی انتہائی کمی ہو گئی تو وہ لوگ کس طرح تڑپ رہے ہوں گے ان کے لئے کتنا تکلیف تھی ہے وہ ٹائم ہوگا وہ وقت ہوگا اور وہی حسبے روایت ہماری فائر برگیڈ کی گاڑنیا ٹائم پر نہیں پہنچی جس کے بعد یہ سانیہ رونما ہوا تو ناظرین یہی افسوسناک لمحات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے عفضوں ایمان میں رکھے اور اس ماں کو صبر جمیل عطا فرمائے اس کے بعد ایک اور بالد آیا وہاں پہ بزرگ بریش انسان ان کی سفید داڑی وہ دیکھ رہے ہائے میرا پتر ہائے میرا بیٹا ہائے میرا بچہ مجھے مل جے تو ناظرین یہ جب سانیاں رونما ہوتے ہیں تب ہماری آنکھیں کھلتے ہیں اس طرح کے سانے رونما لاؤں دیجئے اسی افسوسناک لمحات کے ساتھ اپنے مرمان آجنسیز کو اجازت جوا ہمیں یاد رکھیں نیکس میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ